دوستو بہت بہت صادت ہے آپ کا اس ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے پروڈکٹ کی جانکاری دینے والا ہوں جس کو استعمال کر کے پروسوں کے اندر جتنی بھی سمشیہ ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دبو اچو کے انصار جتنے بھی ان فرٹلیٹی کے کیس ہیں یعنی ایسے کپلس جو اپنی سنتان پیدا نہیں کر پا رہے ہیں تو ان میں سے تیس سے چالیس پرتیشت کا پلس ایسے ہیں جن کے اندر پروسوں میں کوئی کمی پائی گئی ہے دوستو سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ یہ کمی ہوتی کیوں ہے تو ہماری لائف سٹائل آج کل کچھ ایسی ہو چکی ہے جس کے اندر کوئی بھی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے بہت زیادہ منٹل سٹریس ہے ہمارا کان پان چینج ہو چکا ہے بہت زیادہ فاسٹ فوڈ ہم کمجیوم کرتے ہیں جس کے کان موٹاپا ہو سکتا ہے اور ایک بڑا کان ہے اور مستردیشن دوستو ان سب کانوں کے کان پروسوں میں سکرانوں کی کمی ہو جاتی ہے لو سپرم کاؤنٹ ہو جاتا ہے سپرم کی کوالیٹی اور کوانٹیٹی دونوں کم ہو جاتی ہیں اس کو ہم اولیگو سپرمیا کہتے ہیں پروسوں کے اندر ایریکٹائن ڈیس فانکشن ہو جاتا ہے جس کے اندر ایریکشن ہونے میں پروبلم آتی ہے پروسوں میں بہت زیادہ تھکان رہتی ہے لو انرجی فیل کرتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن ہو سکتا ہے جس کے اندر سبر پتن ہو جاتا ہے لیس ڈیزائر ہوتی ہے سیکس کرنے کی اس کے علاوہ ٹیسٹو سٹیرون بھی کم ہو جاتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ایک ہارمون ہوتا ہے جو پروسوں میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے یعنی وہ کم ہو جاتا ہے تو پروسوں کے اندر سپرم کی کوالیٹی اور کوانٹیٹی دونوں ایفیکٹ ہوتی ہیں دوستوں پروسوں کی ان سبھی سمشہوں کو دور کرنے کیلئے مائی اپچار آئرودہ کی طرف سے پورجس کیسول آتا ہے اگر اس کے انگریڈینٹس کو دیکھیں تو اس کے اندر شتاوری ارشوگندہ، گوکرو، جنسنگ، کوشکے بیج، سیلا جیت، جاویتری، سفید مشلی آدھی انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں یہ سبھی انگریڈینٹس اس پرکار کے ہیں جو ہمارے پیٹ سے نچھے کا ایریا ہے اس کے اندر خون کی سپلائی کو بڑھاتے ہیں اور ان کو طاقت دینے کا کام کرتے ہیں دوستوں ارشوگندہ ایک ایشی آئرودہ کوشدی ہے جو ہمارے دیماغ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہے ان پروسوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی جو بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں جن کے سٹریس لینے کے کارن سپرم کاؤنٹ کم ہوگئے ہیں تو یہ ہمارے دیماغ کے سٹریس کو کم کرتا ہے اور سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے دوستوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ارجس کیپسول ہے وہ 100% آئرودہ ہے اس کے اندر کول بھی کیمیکل نہیں ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے آپ کو ان سبی سمشنوں میں فائدہ رہے گا دوستوں اب بات کریں آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ کو اسے ایک سے دو کیپسول کھانا ہے کھانا کھانے کے بعد دوستوں ارجس کیپسول لینے کے علاوہ آپ کو اپنی لائف سٹائل کے اندر بھی تھوڑا چینج کرنا ہوگا فیجیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہوگا ریگولر ایکسرسائز کریں یوگ اور پرانائیام کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائیٹ میں بھی فاسٹ فوڈ کو بند کر دیں اور گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں جس کے اندر سلاد کے ماترہ زیادہ ہو کسی بھی پرکار کا نشہ جیسے کی ایلکوہل سموکنگ اور ڈرگز کا یوز نہ کریں اور نیم جرور پوری کریں دوستوں ارجس کیپسول کے علاوہ مائی اپچار آئیرویڈا کی طرف سے ارجس مساج اویل بھی آتا ہے جو ایک آئیرویڈک تیل ہے جس کی آپ مساج کر سکتے ہیں اپنے پینس اپنے لنگ ٹیل پر دوستو یہاں آپ ایسا کریں گے تو لنگ کے اندر زیادہ سے زیادہ خون کا بہا ہوگا اور اریکشن ہنے میں مدد آئے گی جس سے بیڈ کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے دوستو یہاں آپ ان دونوں پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ کو خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے لنک میں جا کر خرید سکتے ہیں ٹپچار آئیرویڈ کی ویب سائٹ پر جا کر ڈوکٹر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھاج کا ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی بھی سوال یا سجاؤ ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں